بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس نومبر بروز اتوار ایک بہت اہم دن ہے اس دن بانی چیرمن عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کی عوام کو کال دی ہوئی ہے کہ وہ پر امن طریقے سے اسلام آباد مارچ کریں اس ملک میں جو منڈٹ چوری ہوا آٹھ فروری کو اس کی واپسی کے لیے چھبیسویں ترمیم آئین میں جو ہوئی جس کے تحت اگلیہ کی آزادی کو ختم کیا گیا اس ملک میں اس ترمیم کی واپسی کے لیے اور جو ناحق ہمارے سیاسی قیدی جو ہیں جو ناحق قید ہیں بے گناہ قید ہیں اتنے عرصے سے ان سب کی رہائی کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام پنجاب کے حلقے ان سب میں ٹکٹ ہولڈرز کو عمران خان صاحب کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ سب چوبیس تاریخ کو تمام ام این اے ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر تمام کارکن تمام قیادت اپنے حلقوں سے ایک بہت بڑے کافلے کے ساتھ کہ آپ اپنے لوکل نمائندوں کا ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تو نکلیں گے ہی لیکن آپ سب نے بھی نکلنا ہے اور ہماری یہ کوئی مارچ جو ہے یہ پور تشدد نہیں ہے نہ ہی یہ ہماری مارچ جو ہے یہ مارنے یا مار کھانے کا کوئی عمل ہے ہماری شروع دن سے تحریک پور امن ہے اور اگر کسی پہ ظلم ہوا اگر کسی پہ تشدد ہوا اگر کسی کے ساتھ جرائم ہوئے تو وہ ہم نے نہیں کیے بلکہ ہم پر کیے توڑے گئے ان پر تشدد کیا گیا ہمارے منڈیٹ کو چوری گیا تو ہم تو متاثر ہیں ان سنگین آئین شکنی سے ان سنگین جرائم سے جنہوں نے جو ہم پر توڑے گئے لیکن اس کے باوجود ہم آج تک پور امن ہیں ہم آج تک آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں اور رہیں گے اس لیے تمام میرے پاکستان کے ہموطنوں سے گزارش ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے چوبیس تاریخ کو ہم سب آپ کے ساتھ اس دن سڑکوں پہ ہوں گے اور ایک پرامن طریقے سے ہم اسلام آباد مارچ کریں گے اگر ہمارا کوئی ٹکٹ اولڈر ایم این اے ایم پی ایک اس سے پہلے یا اس دن گرفتار ہوتا ہے تو ہم نے اس کا بھی متبادل بندبست کر لیا ہے کہ ان کے حلقے سے پھر کوئی متبادل شخص جو ہے وہ اس حلقے کی تمام جو جلوس ہیں ان کی قیادت کرے گا لیکن پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک اور پورا پنجاب جو ہے ہر ظلہ ہر تحصیل ہر گاؤں ہر قصفہ وہاں سے لوگ نکلیں گے جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں وہ اپنی گاڑیاں لے کے ساتھ آئیں اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے ہم رمادہ ماں ہوں گے اور اپنے اس پیارے پاکستان کا مستقبل سواریں گے اور اپنے آئینی اور جمہوری حق کو استعمال کریں گے اور اس ملک میں قانون کو آئین کو اور جمہوریت کو انشاءاللہ تعالی بحال کریں گے بہت شکریہ پاکستان پاہند آباد کہ ہم نکل رہے ہیں پاکستان کے لیے آئین کی بحالی کے لیے سلم اور تشدد اور نائنصافی کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے اور سیکڑوں بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے میرا یقین و ایمان ہے کہ پاکستانی قوم نکلے گی اپنی غیرت کا ثبوت دے گی عمران خان چوبیس کروڑ عمام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے عمران خان پاکستان ہے ان بزدلو نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر میرے ملک کو تباہ و برباد کر دیا میرے ملک کو عملی طور پر ختم کر دیا میرے ملک کا کسان ہاری مزدور تاجر سنتکار تباہ ہو چکی ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں روٹی روزی کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگئی اروج پہ ہے ہر طرف چیخو پوگار ہے نائنصافی ہے سپریم کورٹ کو پکر لیا گیا ہے انصاف کے تباہدے بند ہو گئے ہیں تمام جتنی بیروکریٹی جتنے انتظامی امور ہے وہاں لوٹ مار اور کرپشن کا بزار کرام ہے ڈاکو راج ہے قتل و غرط ہے نائنصافی ہے دن تیہاڑے اغواہ کاری ہے اور لوگوں کو قتل کیا جا رہے ہیں ہر طرف میرا پاکستان اندھیرے میں ڈوب چکا ہے جنگل کا قانون ہے تو اس کے لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اپنی ایمانی اور غیرت کا ثبوت دے کر ہم پاکستان کو بچیں اور نکلیں پاکستان کے لیے نکلیں عمران خان کے لیے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جیسے پاکستان نکلے گا اور سرزمین مظفرگر کے غیرت مند نوجوان پہنچیں گے اسلام آباد انشاءاللہ اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اور عمران خان کو ہم رہا کرائیں کہ پاکستان کو بچائیں گے عمران خان پاکستان کا وزیراعظم ہے چوبیس کروڑ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے مگر ہمارا دشمن بزدل دشمن جو پاکستان کا دشمن ہے وہ بدماشی کر رہے ہیں تو اس لیے میرا یقین ایمان ہے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیں سروس بند کریں ہر طرح سے رکافٹے کھڑیں مگر یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے اپنی نصروں کو بچانے کا پاکستان بچکا